بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک سے لندن پہنچ گئے ہیں وزیر اعظم کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات سینیٹر اسحاق دار بھی موجود ہیں ملاقات میں اسحاق دار کی وطن واپسی اور حکومت میں کردار پر مشاورت کی گئی ہے پی ٹی آئی لانگ مارچ اور پنجاب حکومت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم کل پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک سے لندن پہنچ گئے وزیر اعظم کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوئی سینیٹر اسحاق دار بھی اس ملاقات میں موجود تھے اسی علی سے بات کریں گے ہم انمائندے وسیم احمد سے جی وسیم بتائے گا ملاقات کہوا جی بلکل قائد مسلم نون نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ملاقات تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئے ہیں ملاقات تحال جاری ہے اس ملاقات کے اندر سینیٹر اسحاق دار بھی ملاقات میں موجود ہیں اگر ملاقات کے ایجنڈے کی بات کریں تو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارک سے نمٹ نے اور عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو فیصلوں کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے اندر پاکستان مسلم نون جو ہے پنجاب میں ایک مرد باقیر آدم اعتماد کی تحریک لانا چاہ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی مشابرت کی جائے گی اور اس کی جو حتمی منظوری ہے وہ قائد مسلم لگنون نوان شریف دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس ایجنڈے کے اندر سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کی وطن واپسی اور ان کا حکومت کے اندر کردار کیا ہوگا اس حوالے سے پھر ڈسکشن کی جائے گی اسی میٹنگ کے اندر اسحاق دار کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی تحکمی تاریخ کا اعلان امران خان مسلح جتھے لے کر اسلام آباد آئے تو قانون کے مطابق نمٹیں گے امران خان اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تیناتی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی آئندہ ہفتے ساکھ ڈار وطن واپس آ جائیں گے الیکشن سے پہلے نواشری بھی وطن واپس آئیں گے موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کا کردار انتہائی غیر ذمہ دارانہ رہا ہے آئی ایم ایف دین پر شاکتری نے انتہائی شرمناک حرکت کی امران خان نے بھی اس شرمناک حرکت کی مضمت نے اس معاملے پورے کو جو ہے وہ اس طرح سے الجا دیا ہے اب دیکھیں نا کہ اگر یہ بات کسی پیرائے میں کسی طریقے سے کسی سلیکے سے ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی ایک سنشن بھی ہو جایا کرتی ہے اس سے پہلے ہوتی نہیں ہے اور تیناتی بھی اس سے پہلے ہوتی نہیں ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ادارے کی تیناتی جو ہے وہ جو کرے گا تو اس تیناتی سے وہ مستفید ہوگا تو یہ بھی ساری پوری پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے تو یہ معاملہ تو ایسا تھا ہی نہیں جو آدمی خود نفرت کا منبع ہو جو جس جو اس ملک میں نفرت پھیلانے کا جو ہے وہ دائی ہو اور ہر وقت وہ نفرت پھیلانے ہو ہر وقت اس کا ہر لفظ جو ہے وہ نفرت میں جو ہے وہ مملی ہو تو اس کے خلاف کسی نے جو ہے وہ کیا نفرت پھیلانی ہے جب بھی الیکشن کیونکہ دو ہزار تیئیس الیکشن یئر ہے وہ آہ اپریل مئی میں ہوتے ہیں یا سبٹمبر اکتوبر میں ہوتے ہیں برحال وہ جب بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تو اللہ اس سے پہلے بھی آنواشی افصال پاکستان میں اور شوقت ترین جیسا بندہ جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہوا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے تفتیش ہوتی ہے کیا دفعہ لگتی ہے نہیں لگتی مجھے اس سے کوئی ورج نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی گھتیا حرکت کی ایک پاکستانی ہونے کے ناتے باعث سے شرم ہے یہ بات پی ٹی آئی حکومت سلابی تباہ کاریوں کی ذمہ دار نکلی فیڈرل فلٹ کمیشن کے سربراہ احمد کمال نے بڑا انکشاف کر دیا احمد کمال کہتے ہیں سلاب سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے وزارت آبی وسائل کی ورکنگ اور خدشات کو نظر انداز کیا تھا پی ٹی آئی حکومت نے فلٹ پروٹیکشن پلان فور پر توجہ دی نہ ہی ترجیحات میں شامل کیا پلان کے مطابق تھوڑا کام بھی ہو جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا فیڈرل فلٹ کمیشن کے سربراہ احمد کمال کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہماری نمائند اویس کی آنی کے پاس جو اس وقت احمد کمال کے ساتھ موجود ہیں جی اویس ہم فیڈرل فلٹ کمیشنر احمد کمال صاحب کمال صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو سیلا بایا اس کا جو تخمینہ ہے ابھی جو انیشلی طور پر وہ کتنا ہے مقصانات پر مقصانات تخمینہ اگر ووٹر سیکٹر کی بات کریں تو ان ترے سر سے چونسک ارب روپے ہے اور اگر ہم نیشنل لیول کے پر بات کریں تو ایک میجر ہے اور اس کی جو فیڈر اب تک جو کہ فانل نہیں ہے لیٹس کیلی طور پر بات کر رہا ہے پارکو اس سوالے سے کیا کر رہا ہے پارکو کی میجر ڈیوٹی ہے اس میں کیونکہ جو کچھ بھی ڈیمیزی سوگے رکوڈ کر رہے ہیں اس کو انہیں اثنٹی کےٹ کرنا ہے یا وریفائی کرنا ہے ونس دے وریفائی اس کے بعد فانل رکوڈ گمن کے پاس سمیت ہو سر فلٹ آیا آپ یہ بتائیں کہ فیڈر فلٹ کمیشن میں کیا کیا ہے دیکھیں پارکو ٹائن کے فیڈر کے بعد میجر ایشیو تھا کہ نیشنل سر پرکشن پلان فور کو منایا ہے پلان منا دو ہزار سفرہ میں سی سی لائی نے اپروڈ کیا ہے اس کے بعد پڑی آئی گی گورنمنٹ ہے اس میں کیا ڈیرپ میں کیا ہے ڈیرپ میں یہ تھی کہ جی اپنی پی سرم دیار کیا اس کا کوئی ایک شہن میں عرب رکھائے کا اور 332 رکھر کو پہلے دیار ہوا تھا لیکن اس میں یہ اظہار ہوا تھا کہ فیزیکل سکری نہیں ہے تو اس کو کام ریشنلائز کیا جائے ریشنلائز کیا جائے ریشنلائز کیا جائے کہ ہم نے اس کو تقریباً اچھانے ایرپ کا پلان کیار کیا اور وہ سی لیو پی سے اکتو پر جو ہزار بیس میں اپروڈ ہو گیا تھا لیکن وہ کنڈیشنل اپنا دیا گیا تھا کہ جب تک کہ اس کیلئے فورن فنانسی میں اویلیو نہیں ہوگی اس وقت کمس کو بھی چل نہیں سکتا تو آپ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے مطلب بستان کے جب سلاب آتا ہے وہ اور آنسا ہے دیکھیں اس ایڈپارٹمنٹ اور اس ایڈپارٹمنٹ اور اس ایڈپارٹمنٹ ہماری اس ایشو کو ایک سے زیادہ مرتبہ بلکہ درجوں میں بار اس چیز کا اظہار بھی ہوا رائٹنگ میں بھی ہوا مادر کی توجہ اس پر صرف نہیں بھی میں کہوں گا زادی طور پر کہ پرائیٹی میں شادی ہمارے سب سے پیش ہیں اس میں چار ایڈار کے منصوبے تھے اور جس سے ہم نے اپنے دریائی نظام کو اور اپنے موسمی تغییرات اور اس سالوں کو دیتے تک اسے منٹر کر سکتے تھے نمبر دو یہ کہ ہم نے آتومیٹک ویڈر سٹیشن خاص پار تھے بلوچستان اور کیپی میں موسمانے تھے 52 ڈسٹرکس میں ہم آتومیٹک ویڈر سٹیشن کو مینیفت یہ ہوتا کہ ہمیں ریموٹ ایڈیا سے ڈیویلپنگ ویڈر سٹیشن کے باہر پتہ سچا مہکمان موسمیات کو اس کے بنیاد کے پر ان کی فورکاستن کی بہت سکتی تھی بہتر ہو سکتی تھی چار میجر ہمارے رویجنز میں جیسے لاہور میں فرد فورکاستنگ رویجن ہے مہکمان موسمان موسمان کرنے کی پوزیشن میں ہوتے اور گھر یہ نیٹ ورک ہوتے ہمارے وابدہ کے ساتھ اور فورکاستنگ ڈیویجن لاہور جو ہے اس کے ساتھ اور مہکمان موسمانات اسلام آباد کے ساتھ اس کی وجہ سے انفرمیشن فلو کمینکیشن فلو اور ریل ٹائم انفرمیشن جنریشن اور اس وقت بلوجستان اور کےپی کے اپر ایڈیاز ہیں وہاں پر کوئی سسٹم لڑا ہوئی اگر کےپی میں ہے تو بہت محدود ہے بلوجستان میں اگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے اور بلوجستان میں سب سے اپنے زیادہ چیز جو سمجھ نہیں کی ہے کہ وہاں پہ میں دریا کوئی نہیں ہے وہاں پہ جیسے پرسات ہوتی ہے تو وہ اس کا ڈیمیج پوٹینشل ایکسٹرا اور مرین ہوتا ہے اور وہ ہر چیز تو باہر پہ لے جاتی تو ایسے ایری میں ٹیلی مکی کے نظام کا ہونا آٹومیٹک ویڈر اسٹریشن کا ہونا ویڈر ریڈار کا ہونا آج کے اس قول میں بڑا جبوری ہے ستہ وار فٹنگ کے پہ محاملات چل رہے ہیں ہمارے پلاننگ کمیشن ہاں انہوں نے اس کے پر فل گیئر پہ ہی محاملہ رکھا ہو جائے انہوں نے ساہاں کا پہولی انہوں نے تیس سے اگرس کمیٹنگ کی تھی اور اس میں افلیل منزلسی پہ باہر جاتے تو اس نے اکی طرح سے ڈیریکٹیو پاکے نیشنل پرٹیکشن پلان اپ ڈیٹ کیا جائے اور اپ ڈیٹ نہ صرف پہ جائے جائے اس میں اپ ڈیٹ اور اس کے ایشوز کو ڈکورپیٹ کر کے لائے جائے اس کے لئے بھی ایسنل ایمان کے ساتھ مختلف لیولز کی بروادچیت ہویا اور ایسنل ایمان نے اس کو برانے کا زمان لے لیا ہے اور ان کی طرح سے فائیف منز کا ٹیرٹ مانگا گیا ہے ایکچولی نو سے دس مینے کا ٹائم تھا جو پہ کشش کر کرا پانچ مینے دے اس کے ساتھ ساتھ امرجیسی بنیادوں کے اوپر وہ ایریا خاص طرح پر سنٹر موچستان کے جہاں پر نئے پروجیکٹس بننے چاہیے لکنی انٹو دی لیسل لرڈز آف ٹیٹو ٹو 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 اس کے کو شبائی دریگریشن دپارٹمنٹس پر میں لگا دیا ہے واوٹا کو بھی لگا دیا ہے واوٹا کو کہا ہے کہ وہ ڈی جی خان کے ایریاں ایریاں پر ایریاں پر تیار کرے تو اس وقت جو ہے پی سی ون پر تیار ہو رہا ہے اور جو نیکشن پروجیکشن پران جو فور ہے اس کی اپ ڈیٹ ہے اور اس کی پروجیکٹس ہیں اس کو ہنگامی طور پر جو ہے اس کو ایمیمنٹ کرنے کے حوالے سے کوشش ہو رہی ہیں لیکن جس طرح بتایا گیا ہے کہ اگر یہ پران پہلے چکے دس طرح پران ہوتا ہے اگر یہ پران پہلے منظور ہو جاتا تو جتنی طبائی ہوئے جتن محسان ہوا ہے شاید اس سے جو ہے اس میں کم بانسیرہ میں کیپٹن ریٹائر سفدر اور سابق جسٹس اجاز افزل کے حامیوں کی عدالت میں ہاتھ پائی کیپٹن سفدر کے چھ ساتھیوں کو پولس نے حراست میں لے لیا دونوں پارٹیوں کا آپس میں دس کنال زمین کا تنازہ ہے جس پر بانسیرہ کی عدالت میں کیس چل رہا ہے کیپٹن ریٹائر سفدر اور سابق جسٹس اجاز اجاز افزل کے حامیوں کی عدالت میں ہاتھ پائی ہوئی ہے کیپٹن ریٹائر سفدر کے چھ ساتھیوں کو پولس نے حراست میں لے لیا اس حوالے سے کیپٹن ریٹائر سفدر کا موقف بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا کہنا ہے کہ عدالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا انہوں نے جسٹس ریٹائر اجاز افزل اور ان کے بیٹوں پر حملے کا الزام لگایا آج میں بیٹھا تھا میری اوپر حملہ ہوا کس نے کروایا اجاز افزل کی اما بھی ہوا اس کے بیٹے سید نے کیا اس کے بیٹے سیف نے کیا جو آرریڈی بی بی ای پی انجوئے کر رہے ہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک ساؤت ایشیا کی ریجنل نائب صدر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات میں وزیراعلا سندھ نے ورلڈ بینک کے نائب صدر کو سلاپ کی تباہ تباہکاریوں کے حوالے سے آگاہی دی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک ساؤت ایشیا کی ریجنل نائب صدر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات میں وزیراعلا سندھ نے ورلڈ بینک کے نائب صدر کو سلاپ کی تباہکاریوں کے حوالے سے آگاہی دی دی ہے ریجنل نائب صدر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعلا سندھ نے سلاپ کی تباہکاریوں کے حوالے سے آگاہی بھی دی ہے کراچی میں وزیراعلا سندھ سے ورلڈ بینک ساؤت ایشیا کے ریجنل نائب صدر کی سربراہی میں وقت سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیراعلا سندھ نے ورلڈ بینک کے نائب صدر کو سلاب کی تباہکاریوں کے حوالے سے آگاہی بھی دی ہے نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزرڈ کر سکتا ہماری ویب سائٹ من ونوزه کے پاہ پانونزهٰ کرتی